بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پاہستان نے بیلیسٹک مزائل غوری کا کامیاب تجربہ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلیسٹک مزائل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مزائل تجربے کا مقصد آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا پاہستان میں دفاعی سازو سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکا پاہستان میں دفاعی سازو سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکا ہوا ہے پاک فورسز کے ترجمان کے مطابق دھماکا خادثاتی ہے جس میں اب تک تین افراد جانبھک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے خادثاتی دھماکا فنی خرابی کی وجہ سے ہوا دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی امارتوں اور گھروں کے شیشے ٹوٹ کے افغانستان میں امن کا مطلب ہے پاکستان میں امن پاکستان کے آرمی چیف کا بیان افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے افغان تنازے میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہماری واحد خواہش افغانستان میں امن و استحکام ہے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی اٹلی فرانس اور ہائی لائنٹ کے سفیروں سے ملاقات میں گفتگو یہاں پر ذکر کریں گے ترکی میں سیلاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کستا مونو میں 771 امدادی کارکن کام کر رہے ہیں ریسکیو کی 61 گاڑیاں اور 9 ہیلیکپٹر امدادی کاموں میں مصروف ہیں سینوب شہر میں ریسکیو کے 580 کارکن امدادی کام کر رہے ہیں برطین شہر میں 208 امدادی کارکن ریسکیو کا کام کر رہے ہیں داسو واقعے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان داسو واقعے میں افغانستان استعمال ہوئی را اور ڈی ایس ملوث ہے حملہ آوروں کا پہلا ٹارگر دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اپر کوہستان کے علاقے داسو میں چینی انجینئرز کی ہلاکت کے واقعے میں بھارتی اور افغان خوفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں نسانباد میں داسو واقعے سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ داسو واقعے کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی اس معاملے میں بھارتی خوفیہ ایجنسی ریسرچ انٹر انیلسیز ونگ را اور افغان خوفیہ ایجنسی نیشنل ڈیریکٹریٹ آف سیکیورٹی این ڈی ایس کا گھٹ جوڑ ہے افغانستان کے حوالے سے چین امریکہ روس اور پاکستان کا خصوصی اجلاس گیارہ تاریخ کو افغانستان کے حوالے سے چین امریکہ روس اور پاکستان کا اجلاس قطر کے تار الحکومت دوہا میں منقعت ہوا متعلقہ ممالی کے نمائندوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور افغان فریقین پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خانہ جنگی اور تشدد کو فل فور بند کریں اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی تصفیہ ہی افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کا واحد سے ہی راستہ ہے ساتھ ساتھ افغانستان کی خودمکتاری علاقائی سالمیت اور ازادی کا بھی احترام کیا جائے چین کے نمائندے یوشیا ویونگ نے کہا کہ چین افغان سربراہی کے حصول کے تحت امن مذاکرات پر زور دیتا ہے امن مذاکرات کے دونوں فریقوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد افغان مسئلے کا موسر سیاسی حل تلاش کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایک وسیع اور جامع نظام اپنائیں اجلاس نے افغان حکومت کے نمائندوں افغان قومی مساہلتی ہائی کمیشن کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ تالبان کے نمائندوں اور دوہا میں تالبان کے سیاسی دفتر کے ڈائریکٹر کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا دونوں فریقوں پر زور دیا گیا کہ امن اور مفاہمت کے حصول کے لیے جلد از جلد امن مذاکرات کے دوبارہ شروع کیا جائے یوشیہ ویونگ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چین افغانستان کے درمیان افغانستان کے درمیان روایتی دوستی کو نمائن اہمیت دیتا ہے چین افغانستان میں امن استحکام اور سلامتی کے عمل کو فروغ دینے کے لیے بین القوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے پر امادہ ہے جبکہ آئندہ افغانستان میں امن اور تعمیر نو کے عمل میں اپنا کردار ادا کرے گا چین طبت کے معاملے پر امریکہ کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا چین امریکہ کی بار بار اشتیال انگیز کاروائیوں کی سخت مخالفت کرتا ہے اور امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ طبت سے متعلقہ مسائل اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے بھارت میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا بیان روس نے ارمینیا کو اسلحہ اور گولہ بارود فرام کرنے کا اعلان کر دیا روس کا ارمینیا کی فوج کو جدید اسلحہ اور گولہ بارود دینے کا اعلان روسی وزیر دفاع سرگیشی اوفگی کی ارمینیا کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے روس ارمینیا کے ساتھ طویل دفاعی تعاون کا معاہدہ چاہتا ہے ارمینیا کے وزیر دفاع نے روسی دفاعی تعاون پر شکریادہ کیا کہا کہ کفکار میں بھی روس کا کردار اہم ہے ترکی کے صدر اردوان اور افغانستان کے صدر اشرف گنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے صدر اردوان کی افغان صدر اشرف گنی سے ٹیلی فونک بات چیت ترکی اپنے برادر افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان میں استحکام اور پرامن سیاسی تصفیعے کے لیے ترکی افغان حکومت کی حمایت کرتا ہے صدر اشرف گنی کی ترکی کے جنگلوں کی آگ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر صدر اردوان سے تازیت یہاں پر ذکر کریں گے ترکی کے بہیرہ اسوت میں آنے والے سیلاب کا ترکی کے بہیرہ اسوت میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں چھے افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ ایک شخص ابھی تک لا پتہ ہے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی منیجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث شمالی بہیرہ اسوت کے علاقے میں سیلاب آیا جس کے نتیجے میں صوبہ کاستو مونو میں چھے افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور صوبہ برطن میں ایک شخص لا پتہ ہے حکام کے مطابق امدادی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں اور لا پتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے ترک ریڈ کرسنٹ بھی اس قدرتی آفت میں لڑنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہا ہے ترکی میں سیلاب لوگ محفوظ مقامات پر حجرت کر رہے ہیں یہاں پر ذکر کریں گے سیم سانگ کا سیم سانگ نے دو سمارٹ واجز اور گلیکسی ائر برڈز مطالف کروا دیئے یہ سمارٹ واجز فیشن فارورٹ ڈیزائن اور متعدد سنسر سے لیس ہیں مگر سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ویر او ایس پر اولین پانچ این ایم پروسیسر والی ڈیوائسز ہیں سیم سانگ کے لیے نئے ائر برڈز اب تک کے سب سے ہلکے وزن والے ائر برڈز ہیں جن کا ڈیزائن بھی پہلے سے بہت منفرد ہے گلیکسی برڈز کی قیمت 149 یورو جو کہ تقریباً پاکستانی 28000 روپے بنتے ہیں یہاں پر ذکر کریں گے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ترک صدر رجب طیب اردوان نے افغانستان ایران اور ٹوگو کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں بات چیت میں انہوں نے علاقائی مسائل اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا یوگنڈا کی حکومت نے بڑا اعلان کیا ہے اولمپکس میں میڈل جیتنے والے ایتلیٹس کے لیے تاہیہ تنخواہ گاڑی اور گھر دینے کا اعلان گولڈ میڈل جیتنے والے کو 1420 امریکی ڈالر کی مہانہ تنخواہ ایک گھر اور گاڑی دی جائے گی چاندی کا تمہہ جیتنے والے کو 582 ڈالر تنخواہ گھر اور گاڑی جبکہ کانسی کا میڈل لینے والے کو 284 ڈالر تنخواہ گھر اور گاڑی ملے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dictvusa.com اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی